ہیلو ایوری ون ایک بار پھر سے آپ سبی کا سوگت ہے آپ کے اپنے چینل گولڈین ڈریمز کوچنگ کلاسز پہ آج ہم آپ کو بگیان کے عطی مہاد پونٹ پرشن بتانے والے ہیں ایسے پریشنل جو دوہجار اکیس کے لیے کافی امپورٹنٹ ہیں آج ہم آپ کو دو یا تین نمبر والے کوشن بتائیں گے جو پیپر حصال پہنچے جاتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اس چینل پر آپ کو سبی سبجٹ کے مہاد پونٹ کوشن بتایا جا رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں آج کا پہلا امپورٹنٹ کوشن کیا ہے تو پہلا مہاد پونٹ کوشن کے بائیو میں جلانے سے پہلے مگنیسیم ریون کو ساپ کیوں کیا جاتا ہے بائیو میں جلانے سے پہلے مگنیسیم ریون کو ساپ کیوں کیا جاتا ہے اگر آپ کو ان کے انسر چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریے تو اگلے بیڈیو پر ہم اس کے آنسر بھی بنا دیں گے دوسرا آتا ہے کسی پدارت یکس کے لیے بلین کوپیوگ سفیدی کرنے کے لیے ہوتا ہے کوششن دھیان سمجھئے گا اب نمبر پدارت یکس کا نام تتھا پدارت یکس کا نام تتھا سودھ لکھنا ہے آپ کو اور اوپر اے میں لکھے پدارت یکس کی جل کے ساتھ آپ کیا لکھئے اگر آپ کو اس کا پی ڈی اپ چاہیے تو ویڈیو کے بیچ میں آپ کو بتا جائے گا کہ آپ اس کا پی ڈی اپ کیسے پرات کر سکتے ہیں اس لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں چلتی ذرا چلتے ہیں لوہے کی بستوں کھم پینٹ کیوں کرتے ہیں کپی امپورٹنٹ کوششن ہے کہ لوہے کی بستوں کھم پینٹ کیوں کرتے ہیں کپی موشٹ امپورٹنٹ کوششن ہے اسے موشٹ جرور لگا لیں سارے ایک سارے موشٹ کوششن میں آپ کو بتاؤں گا آج ہم آپ کو بیس موشٹ ایمپورٹن کوئسٹیں بتائیں گے تیل ایم بسا ایک تکھات پردارتوں کو نائٹروجن میں پروائیت کیوں کیا جاتا ہے اے بی کافی ایمپورٹن کوئسٹن ہے اس کئی بار سے یہ رکھاتا رہا ہے آنگے بڑھتے ہیں اب قریادر کی کیا ہی کیا ہے اے بی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ تو بہت ایمپورٹنٹ ہے صد جل کا پی ایش مان یہ تو پکا ایک آپ کو دو نمبر پی ایک نمبر پکا تھا ہر سالے پہنچاتا ہے یا تو آپ دیٹی میں یا د دی جل کا پی ایش منہ کتنا ہوتا ہے اسے اب یہ بہت تیار کرلیں اسے بینا تیار کے کے پی پر دے نے آپ مت زائیں یہاں سے آپ کو دو نمبر ملنے والے پکا پھرا طب بکرد گندیتہ کو پریباسٹ کیجئے سوشی کا پریباسٹ کیجئے یہاں سے بھی ایک ویڈری جانی کارiest پہنچا جاتا ہے اسمہ چھ پی ایمس مرسل ہی رسانی اپری آگے کو پریباسٹ کیجئے آنگے بڑھتے ہیں جب سم کیا ہے اے بھی آپ کا اور اس کا آپ سودر تیار کر لیجئے جب سم کیا ہے اس کا سودر اس کا اپیوگ جب سم کیا ہے سودر ایم اپیوگ حالانکہ میں آپ کو اگلے بیوڈیو پر چار نمبر والے کوششن بتاؤں گا پانچ نمبر والے اس بیوڈیو پر آپ کو دو یا تین نمبر والے کوششن بتا رہے ہیں جب سم کیا ہے اس کا سودر اور اس کے اپیوگ بھی آپ تیار کر لیں گے دھابان سوڈا کیا ہے یہ بھی کوشن کافی موسٹ ام پورٹنٹ ہے اسے آپ جرور تیار کرلیں دھابان سوڈا بیکنگ سوڈا دونوں کوشن کافی پورٹنٹ ہے دھابان سوڈا کیا ہے اس کے دو گونڈ تتہ دو پیوگ بتائیے یہ بھی آپ جرور تیار کرلیجی آنگے بڑھتے ہیں ادا سینر کیا ہے اس کے دو ادارم دیجئے آپ کو بتانا ہے ادا سینر کیا ہے کیا ہے اور اس کے دو اداروں بتانے یہ بھی کافی امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا ٹھیک ہے اسے جب جرد کرتا ہے کرنے تیکیسے یہاں پہ آگایا آپ کا دھونے کا سوڈا ایم بیکنگ سوڈا کے دو پنگ اپیوگ اس کو جرد کرنے اور ان کے سوتر بھی جب تیار کر لیجی آپ پھر نا آپ کو ان کے سوتر بھی تیار کرنا ہے کہ دھونے کے سوڈا کا سوتر کیا ہوتا ہے بیگ سوڈا ٹھیک ہے اپ آپ کا بہت بہت اپورٹڈ کوسچن بھی اکیو رنجل چونڈ کا رسانییش نام سوڈ اپیوگ آپ کو لکھنا ہے کافی موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے پھر آپ کہاتا ہے کہ نے علیوکی تھ لوجنوں کو ان کی کری TTG کے انصار بڑھتے کرم مے آپ کو لکھنا ہے کیا کرناOM کے طری wojewالس کے انصار بڑھتے کرم مے لکھنا ہے اے آپ کو دیا گئے ہے ہیلو جن ان کو آپ کو ایک صحیح کرم میں لکھنا ہے کیا سب سے کم کیا سلطہ کس کی ہے پھر کس کی ہے پھر کس کی ہے پھر کس کی ہے بڑھتے کرم لکھئے ہیں نا آگے بڑھتے ہیں انگلے کوششن کی اور مینڈلیب کا آبرتنیم لکھی آپ کو بتانا کہ مینڈلیب کا آبرتنیم کیا ہے کافی موشٹ امپورٹنٹ کوششن ہے ٹھیک ہے نیو لینڈ کا اسٹکنیم یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے انہیں مینڈلیب کا آبرتنیم اور نیو لینڈ کا اسٹکنیم ڈوبے ارائنر کا تکنیم یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے جتنیم ہے اس میں سب سب کو پر لے جائے گا کافی امپورٹنٹ ہے دوستی نوبر گاتے ہیں نیو لینڈ کے اسٹکنیم کی کیا سیما ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ آپک ہے آپ کا پھر اگلا آتا ہے سہن جگتہ کو پریباشت کیجئے پھر پڑھا بڑھتن کی نیم کافی امپورٹنٹ ہے آپ کا پڑھا بڑھتن کی نیم دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے اب بڑھتن کی نیم بھی کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نیم بتایا میں آپ کو جتنے نیم ہے سب پڑھ یہ بہت جوڑی پہ ہوتے پڑھا بڑھتنگ نیم اور بڑھتنگ نیم اس کے آپ کو آنسر چیز کمنٹ کریے ہاں اگر اس کا آپ کو پی ڈی اپ چاہیے تھوائے نمبر سیبن نائن ایٹ سیبن تری سیبن پھور ون پھائیف ایٹ میں آپ ہمیں بات سپ کر دیجئے اپنا نام اور کلاس سیبن نائن ایٹ سیبن تری سیبن پھور ون پھائیف ایٹ میں آپ اسمس کریں بات سپ کریں ٹھیک ہے باہنوں پیچھے دیکھنے کے لئے کس درپنگ کو بھی کرتے ہیں یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس طرح میں نے آج آپ کو دو تی نمبر والے بیس امپورٹنٹ کوششن بتائے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی اور ہی امپورٹنٹ ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں سیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کے جرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ تب تک کے لئے دنباد